اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی پی نیوز اور میں ہوں تنویر چودری سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر ملک کی ترقی و خوشحال سنتی شعبے اور کاروباری طبقے کی ترقی سے وابستہ ہے فیصلہ سازی کے عمل میں سنتکاروں کو تجاویز کو شامل کرنے کے مصبت نتائج مرتب ہو رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی سنتکاروں کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو کہا حکومت کا کام سنت اور کاروباری سرگرمیوں کے لیے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کرنا ہے وزیراعظم نے سنتکاروں کو ایکسپورٹس میں پیش آنے والے مشکلات کو جلد از جلد حل کرنے کی ہدایت کی OIC وزراء خارجہ کاؤنسل کے سنتالیسویں اجلاس کے موقع پر وزیراعظم مقدوم شاہ محمود قریشی سے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان السعود کی ملاقات دوتر فتح لکات خطے میں امن و امان کی صورتحال کرونا عالمی وبائی چیلنج اور کسیر الجہتی شعباجات میں دوتر فتح آمن کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال وزیر خارجہ نے اپنے سعودی ہم منصب کو مقبوضہ جمعہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب کی اصولی اور مستقل حمایت پر سعودی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغانستان کے ہم منصب حنیف اتمر سے ملاقات فریقین افغان امن عمل اور دوتر فتح لکات کو مزید مستحق کرنے سے مطالق امور پر تبادلہ خیال کیا وزیر خارجہ نے کابل اور بامیان میں ہونے والے حالیہ دہشتگرد حملوں پر اپنے افغان ہم منصب سے اظہار تازیت کی اور پاکستان کی طرف سے ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کا عیادہ کیا ستر میں چائنہ آسیان ایکسپو میں پاکستان کی جانب سے چودہ کاروباری اداروں کی شرکت خوش آئند ہے ایکسپو کا انعقاد ثابت کرتا ہے کہ چین نے تجارت کے شعبے میں دنیا کو قیادت فراہم کی ہے صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی چائنہ آسیان ایکسپو سے ورچول خطاب کہا چین پاکستان اور اقتصادی رہداری سے وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ رابطہ قائم ہوگا کرونا کی دوسری شدید لہر کے باوجود آپوزیشن تسلسل کے ساتھ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے ذاتی مفاد میں اندھی آپوزیشن عوام کی زندگیوں سے کھیلنا بند کرے وفاقی وزر اطلاعات نشریات سینیٹر شبلی فراز کا ٹویٹ کہا آپوزیشن کی جلسوں کو عوام مسترد کر رہے ہیں کیونکہ ان کی نہ منزل ایک ہے نہ سوچ یہ اقصان جبکہ متضاد سمتوں کے مسافر منزل پر نہیں پہنچتے حکومت پائیدار ترقی کے ایجنڈا دوہزار تیس اور صحت تندرستی بارے اپنے اہداف کے حصول کے لیے پرعظم ہے حکومت یونیورسل ہیلتھ کوریش کو یقینی بنانے کے لیے موثر اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے موامن خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ ڈاکٹر فیصل سلطان کا لاہور میں ایچ آئی وی ایڈز کی روکتھام کے حوالے سے منقضہ تقریب سے خطاب کہا صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے یونیورسل ہیلتھ بینیفیٹس پیکج کے عمل درامت کی طرف بھڑ رہے ہیں ملک بھر میں کورونا کے فال کیسز کی تعداد پینٹالیس ہزار پانچ سو تینتیس ہو گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید تین ہزار ایک سو تیرہ کیسز ریپورٹ جبکہ چونون افراد جانبہ حق ہوئے ملک بھر میں تین لاکھ پینتیس ہزار آٹھ سو اکیاسی مریض کرونا کو چکست دینے میں کامیاب ہوئے دنیا بھر میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ وائرس سے پانچ کروڑ اٹھانوے لاکھ سے زائد افراد متاثر امباد کی تعداد چودہ لاکھ نو ہزار سے تجاوز کر گئی ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان میں کلی معیشت کے استحکام کے لیے تیس کروڑ ڈالر مالیت کے کرزہ کی منظوری دے دی بینک پاکستان میں تجارتی مسابقت اور برامدات میں تنو کے ذریعہ پاکستان میں میکرو اکنومک استحکام کو فروغ دینے کے لیے تیس کروڑ ڈالر بطور پولیسی کرزہ دے گا مخدوم خسرو بختیار نے کہا کہ حکومت تجارت کو فروغ دینے کے لیے برامدی ٹیرف اور ٹیکس کے شعبہ میں اصلاحات کر رہی ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر حکومت نے احساس کفالت پروگرام لانچ کر دیا ملتان میں ہر مستعق کو بارہ ہزار روپے کیش دیا جائے گا پنجاب میں سولہ لاکھ اور زلہ ملتان میں ایک لاکھ چھہ ہزار دو سو پینسٹھ مستحقین پروگرام سے مستفید ہوں گے کیش کی ادائیگی کے لیے زلہ میں سولہ سنٹر قائم کر دیے گے تمام سنٹر پر کیش کی ادائیگی تیس نومبر سے شروع ہو کر پندرہ یوم تک جاری رہے گی سبائی وزیر تعلیم پنجاب ڈکٹر مراد راس نے نیجی سکولوں کی آن لائن ریجسٹریشن کے لیے ای لائسنس سسٹم کا افتتہ کر دیا افتتہ ہی تقریب سے خطاب میں کہا پنجاب میں ساٹھ ہزار سے زائد نیجی سکول موجود ہیں جن کے لیے سسٹم لانا انتہائی اہمیت کا حامل تھا تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا سسٹم متعارف کر رہا ہے جس کے تحت لوگ اپنی سکولوں میں بیٹھے آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں نوشہرہ ورکہ میں ناجائز قابضین کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ایک سو بارہ کنال دس مرلہ رازی واقزار کروا لی گئی اسسٹن کمیشنر راشد اقبال نے آپریشن کی نگرانی کی دورانے آپریشن مضامت کرنے پر پندرہ افراد کے خلاف مقدمات درج کروا دیا گیا اسسٹن کمیشنر نے کہا کہ ناجائز قابضین کے خلاف بلا تفریق آپریشن جاری ہے جبکہ سرکاری املاق پر قابض کسی رائد کے مستحق نہیں اور محکمہ موسمیات نے آئیدہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے بہشتر علاقوں میں موسم سر اور خوشک رہنے کا امکان ظاہر کر دیا کشمیر، گلگٹ پلتستان، خیبر پکتونخواں اور شمالی پلوچستان کے پہاڑی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں رہیں گے جمعہ کو ریکارڈ کیے گے کم از کم درجہ حرارت کی ریپورٹ کے مطابق کالام میں درجہ حرارت منفی دس، گوپس منفی چھے، استوار منفی پانچ جبکہ سکردو میں منفی چار ڈگری سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا